شریعت تصدیر کفن انج پوانا ہے کبر انج بنانی ہے تخت انج رکھنے ہیں مٹی انج پانی ہے تلقین یہ ہے دعا یہ ہے جنازہ یہ ہے چار پائنٹ ہے اپنا اپنا ڈیزائن ہے نا چار تقبیر پائنٹ تقبیر تک ہوں اپنا اپنا ڈیزائن ہے نا جنازہ ہے اے سارا کم شریعت تصیر ہے پہلی شریعت نو علیہ السلام صاحب شریعت بھی ہے صاحب موجزات بھی ہے صاحب کلمہ بھی ہے صاحب عزت بھی ہے صاحب رفق بھی ہے صاحب عظمت بھی ہے اللہ ان پہ آگا ہے جب تک تیری مندہ یہ تیرا ہائی ان تیری نہیں پہ مندہ تیرا نہیں نو جیسے عزت دار نبی نے مالک اگے گناہدار پتر دی سفارش کی تھی خدا رد کی تا کہ اگر اس تیرا بڑھنا ہے تو تیری گل منے اللہ اس واقعے تو فکر اس حضرت انسان واسطے دے رہے آجے بروز ما شرمتھے لگنا چانا میرے تو پیودی دعاتیں نہ رہیں پہلے پیودی من نہیں ہی سہی سہی کوئی نہیں پہنچے میری بات نو میرے سردارو مذہب اہل بیت جو ماں باپ نو او فاکھنا حرام بھائی ہو گئی ٹک ٹک ٹاک میری گل بے کی ہے تو توں کی شاہ بھائی میرے بادشاہ مذہب اہل باپ نو او فاکھنا حرام ہے او ف نہیں سمجھے تو میں بزرگ تو سمجھ رہے ہیں میں جوانہ واسطے تھوڑی جی ہو اور او ف نیڑے کر دا میرے سردارو کمرہ بند ہو گیا ہے اسی لگے ہویا ہے اور اببہ آیا وے کھنستے اس پتر دا موچوں میں اسے کہا اچھا بیٹا ریسٹ کر رہے ہو جی ریسٹ کر رہے ہوں اببہ ملکے ہیں جو واپس ٹورن لگایا ہو تھے دروازے کھول پکھے دا بٹن لگایا ہے تو پتر جے پیونوں آکھے نا اببہ جی جان دے ہاں تسی جڑا بوے کھول ہو تھے بٹن کھول ہو تھے بٹن ذرا آن کر دے ہو تو تیرا چھے ماں امام آمدہ اتنی تکلیف بھی باپ کو دینا حرام یہ جڑا بٹن آن آف کرنا ہے اے تو آپ کرنا ہے یہ جڑی موٹر بند کرنی ہے تو آپ کرنی ہے اگر اببہ پوچھے بگی دے ہو تو ایکزیکٹ لوکیشن دست نہیں ہے یہ نہیں آتنا بھئی تھی صرف ایک تکلیف ہے جڑی دے سکتے ہو تسی اور میرے مولادہ ایسی حکم ہے بھئی تسی اے 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 کرو پانی منگڑا ہے نا پانی دھر آئے ہو پانی تو کوشش کرو بھو ماں باپ نوہ کھو دیں چھے ماں امام پہ آدھا ہے پانی پلانے کی بھی اجازت پانی مانگنے کی اجازت تمہیں ماں باپ سے تمہارے پروٹوکول کے لیے نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ پانی پلانے دھر سواب اتنا ہے کہ تیرے ذریعے تیرہ ماں باپ وہ ثواب لوے یہ ان کی نجات کیلئی ہے بابا با 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 بابا با با باد ہے سبحانہ یہ بند ایک بندے نے بشواللہ دہیس مارچ انشاءاللہ کھوکر ٹاؤن ملک آمیر یہ تمہیں آب بانی ہے دس نمبر کالوکہ انشاءاللہ نصار شاعران کو الاب بانی علیہ السید دے اور ستائیس شابان بھی انشاءاللہ کھوکر ٹاؤن پہلے تین مارچوں دی آئی انیس دفعہ ستائیس شابان ہے یہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ زندہ رہے تو میرے سردار ہو یمن دے ایک بندے نے آخری بات فضائل تھی پھر قلد رخ بدل دے یمن دے ایک بندے نے میرے مولا صادق علیہ السلام دے حد تے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ میرے مالک دے حد تے میں کلمہ پڑھا مسلمان ہویا اور اس نے کہا جی مولا کو اون میں ازاد آم میرے مولا فرمایا ازاد نہیں ہوں کلمہ دے دائرے بچے ہیں تو اس دیاں بہت ساریاں ذمہ داریاں جڑیاں تیرے تے آئے دو گئی ہیں اس نے کہا جی مولا مثلا کوئی ذمہ داری میرے مولا فرمایا انہوں کلمہ تو پڑھا پورے قبیل خاندانے تو انہوں تیرا کامے پہ اگے بھی کلمہ پہنچا اس نے کہا مولا اولین میرے مولا فرمایا اولین ترے حصے تیرے ماں باپ اونا دی آقبت بچانا ضروری ہے تو تو جا ہو گیا کچھ پنچ ست مہینے تے لگے ہی حسین چلو اتنا تے ٹیم لگ دا ہی ہے وہ کوئی مسلمان انتے کھلار کے نہیں نا آدھا بھا کلمہ سونا ہوگا بھتو آنا ہندہ ہے یا نہیں آندہ اس تے کافرہ ناکھنا ہی نا بھئی اے کو دین ہے وہ واپس آیا پنچہ ستا مینے بعد تو جناب پٹیاں ہی پٹیاں باہاں ٹوٹی ہوئی سیر کھلے ہویا تماشے لگتا ہوں ٹوٹی ہوئی بندے ہوں اچھا کے سیدہ مالک کے سامنے رکھے مسے مسے رکھے مولا فرما کیے بڑھے ہوں وہ ساکھے جی بس اتنا ہی آکھے ہے لا الہ الا اللہ اگوں اے بڑھے ہوں میرے مولا فرمایا یہ تے پھر قربانیاں دینیاں ہی پہنڈی ہیں حق پیچھے اتنیاں سچ پیچھے تو قربانی دینیاں ہی پہنڈی ہیں مسئلہ کی ہے وہ ساکھے جی مسئلہ میرا یہ ہے میں کلمہ پڑھان گیاں ماں پہ انہوں فکر ویکھنا خدا رہا خدا رہا فکر ویکھنا پندرہ نومبر انشاءاللہ گا ہی گفان انشاءاللہ فکر دین گیاں ماں باپنوں بے کلمہ پڑھو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بس اتنی ساری گل کی تھی ہے انہ میں بن چڑیاں انہ میں ماریاں ہڈیاں تروڑ چھوڑیاں خون لو لوان کر چھوڑیاں روٹی نہیں کھانا نہیں پانی نہیں دوستہ یارانہ ملکات نہیں کم کاجتے جان دینا نہیں میں بڑا اوکھا تھے لوگ لوگ کے آیاں تو ان میں بدلہ پوچھڑایاں کہ اگر میرا باپ رائے حق تھے نہیں آ رہا میری ماں میری گل نہیں مان رہی میرے انہوں نے اتنا تشدد ہو رہا ہے تو میں کمریچ انہوں نے بھی میں کو بند کراں میں ڈانگ جاماں میں سر کھولاں میں انہوں نے ماراں میں بدتمیزی کراں میں انہوں نے سامنے کھلو جاماں کوئی اور پی رہو دا تے خدا جانے کے جواب دیندہ سر سجدیج رکھو تے اسے سجدیج مر جاؤ تے امام سادق دی سچائی اور حقانیت دکھ دی حق نہ ودا کر سکتے اے تیرا پیر ہے یمنی دے سیرت تیرا چھہمہ امام ہاتھ رکھ کے یاد ہے کچھ نہ کرو تم بطن واپس جا کے ان کی خدمت میں اضافہ کرو تاکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں میرے نانا کا مذہب کیسا یہ ایک ایسا سچا مذہب ہے جو تشتد نہیں سکھا رہا وہ ماں باپ کا اطرام سکھا رہا یا باس یا باس یا باس یا باس سب آکھو سارے آکھو میرے پیر دنا چاہو نجف تک صلاحہ دری صاحبان گرامی قادر صاحبان گرامی قادر حضرت آدم علیہ السلام انہوں حابیل تا ملے حابیل تو بادشیز تا ملے آدم کول پھر حابیل جا بیٹا ہو کوئی نہیں اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں ملے صاحبان گرامی قادر اگر سلسلہ چلیا پتر گیا ربا ران حضرت یاکوب علیہ السلام دی ویچو یوسف ایک کا یوسف جا اور کوئی نہیں تان روندہ آئی بھا یوسف جا اور اگر ٹرو حضرت سلیمان علیہ السلام کول حضرت دعود اوہ سلیمان اپنے باپ نبی دا راز بنے مگر دعود کول سلیمان جا پتر اور کوئی نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کول حضرت یایہ علیہ السلام جو حضرت عیسی علیہ السلام دے ماسی دے پتر نے اور حضرت عیسی علیہ السلام دی نبوت دا گواہ ہے حضرت یایہ حضرت زکریہ کول حضرت یایہ جیسا ہور موتبر بیٹا مگر کیا کہنے امام حسین علیہ السلام دے گھر دے جس کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب علی ہیں سب معصوم ہیں سب باب الحوائد ہیں مگر امام حسین علیہ السلام دے ہک ہک پتر دا کردار اگر کھول کے بے کھو تو ہر کوئی تو ان کردار اچھ عظمت اچھ رفت اچھ بلندی اچھ بلند نظر آئے گا حتی تک امام حسین علیہ السلام جو آپ نے اس شہزادے واسطے کربلہ دے میدانے گفتگو کی دیئے مالک نال فہوج نال نہیں اس نال کیونکہ قربانی اس واسطے حسین دے رہے ہیں تو میرے مولا فرما رہے ہیں میرا اللہ اے شہزادہ زین تصوار ہو گیا سپوت ترین بیٹا لائک ترین بیٹا لادلہ ترین بیٹا اور اوہ پتر جڑا مانگ مانگ کے حسین لے ہیں حسین ان کر کے فرما رہے ہیں میرا اللہ اے بازو حسین دے بلند ہو گئے سفیدی نظر آن لگ پئی بکلا ہے میرا اللہ گوا رہی تیرے دین پچھے میں اوہ پتر پیا ٹور دا جو نا کے صورت میں بلکہ صیرت میں بھی میرے نانا مصطفیٰ کے مشاہر حسین ابن علی حضرت علی اکبر تم ازان کیوں دیوائی ہے حسین یہ جیسو نہیں ہے تمہیں دارین قربان کرا حسین ابن علی صاحبان گرامی قادر اگل میری سمجھیا ہے حسین دے پتر دی شکل مل دیا ہے حسین دے نان مصطفیٰ لوگاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھان دا تیوے کھی آئی روزہ رکھتا تیوے کھی آئی منہ حاج کرنیا تیوے کھی آئی منہ حضور نے قدی آزان دینیا نہیں بھی کھی آئی حسین کربلا دے ٹپے دے اپنے پتر تو آزان دیوا کے فرمایا اے یاد رکھے زمانہ اگر میرا نانا آزان دیتا تو ایسے آزان اور اتنا لادلہ بیٹا امام حسین علیہ السلام دا کے ساری زندگی یہ چلی اکبر مو منگ کے دو والی چیز لیئے پہ ہو دی دو دفعہ پوری زندگی حسین تبہ کون لادلہ ہو سی جتنا علی اکبر لادلہ ہے کائنات دے لادلہ دنہ حسین ہے تے حسین دے لادلہ دنہ علی اکبر اگر نانے دی پشتے بوے تے نانا سیر نا چاوے اس دے لادلہ دنہ علی اکبر جو منگے آئے ہو حضرت علی اکبر دو دفعہ باقی ہر چیز حضرت علی اکبر دی من شادی حسین ابن علی میرے بعد شادی زبان تے آن تو پہلے رکھی ہونا دے سامنے میں صرف دو چیزیں ملی ہیں پوری اس کہانی ایک حسین ابن علی دے شاداد دے بچ پر نہیں موسم کوئی نہیں دے میرے مولا نے فرمایا بابا میں آج انار کھانا ہے اینج نکا جا پتر حسین آن اللہ کے پہلے دن میرا پتر موسم دے کوئی نہیں دے ہوئے 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 وڈے آپ پیوان دے وڈے پتر اے اتھو پیو دے ہتھ نہ چمکے پی آدے بابا اے لوگاں دے پتر بھی موسم دے کھان دے حسین دے پتر بھی موسم دے بابا میں نے پتہ ہے موسم کوئی نہیں بابا دو دے موسم دوں بھی نہیں آزے بابا میرے مولا اے اتھو موچ میں میرے مولا فرمایا تیری موڑ نہ سکتا اے انج حسین ہتھ ودھایا ہتھ ستون تک گیا حسین دے ہتھ واپس آیا تے ہتھ انار ہے پتر دے سامنے حسین خود کھولیا تو حسین آدھن ایک ایک دانہ کٹ کے لیے کبر دے موچ پاکے پہ آدھن کھا اور دوسری چیز جڑی شہزادے نے موسم تو بھگایا دس محرم دیں چڑھے آتے آئی ٹائم ہو گئے پہ وہ کرسی تے پتر مٹی تے آبیٹھے حسین آدھن نانے دیا شکلہ آلے میں تنہیں کدھی تھلے نہیں بھایا آدھے بابا آج تھلے بڑھنا ہے تمہیں کچھ مگنا ہے حسین آدھن سوچ کے مانگی ہیں مدینہ نہیں تمہیں اڑو نواب حسین کوئی نہ رہ گیا اس نے کہا بابا تُس ہی دے سکتے حسین آدھن کی مگنا ہے آدھے بابا موت مگنا ہے چیخ نکلے عزادار دی پتر نوحان اللہ کیا دا ہے ارمان تیسے جلدہ ہے انار منگیاں نہیں یوں بھی بے موس میں مہوت منگی ہے واہ 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 میں تو نہیں سمجھتا دا رہے ہیں کربان کرنا حضرت علی اکمر نوحہ کرن والے عزادارو میرے مولا تو انہ جگہ بھی کھاوے جیتے شہدادہ زین تو زمین پیار دا اس حائد بدلے میں تازہ زواران شام دا ایران علی بادشاہ دا کربلا والی آستیان دا بکی علی سائن دا میں دعا کرنا عزادارو کہ میرے مولوپا نے سارے سلام نصیب فرمائے حضرت علی اکبر دا جڑا مقام ہے نا زوار مری ہوائی دینا اسے تصویر پیچھے بنی ہوئی تصویر وچ بھی حسین کلہ ہی چاہ رہا ہے اور شہدادہ علی اکبر نال محبت دا اے عالم ہے اے عالم محبت دا حضرت کہ خولی آدھے میں حسین دی سانگ جان جان کے قدی اکبر تو اگے کر دا قدی پیچھے کر دا عزادارو خولی آدھے جے اکبر اگے ہوئے آدھے حسین دموں اگے مڑ جان دا اکبر پیچھے ہوئے آدھے حسین دموں پیچھے مڑ جان دا پتہ نہیں میں سمجھا سگیا یا نہیں سمجھا سگیا اور پھر اسے جھ گھور روایت سنو جڑھیوں علی دیا دیا چھے دن کوفے دے زندان اچھ رہیاں بارہ مہورم پہنچیاں دن سارا پہ رائیاں گئیاں رات بھی پیش ہی لگی اور پھر چھے دن کوفے دے زندان اچھ رہیاں ترہائی دن خط پہنچیاں ترہی دن لگے شام خط جانچ پھر اگو ترہی دن لگے شام اچھو خط آنچ خط واپس کوفے پہنچ دا گیا تے علی دیا دیا دی شام روانگی ہو شام جڑی روانگی ہوئی اس خاتے جہاں لکھیا گیا ہی حسین ابن علی دا سر محفوظ رکھنا ہے اس وقت پھر ان جائی پنیا بندے ہوں دا پارا میرے مولا دے سر تلایا گیا تمیم قبیلے دا بندہ آئی اس دے حوالے پنیا بندے کیتے گئے سر کیتا گیا دنے خولی دی سانگ ہون دی راتی سر مظلوم دلا گیا پھر صندوق بند کر دیا پھر پنیا بندے دا پارا لگ دا سر سران تو وکھرا رکھ دیا حسین دا او دی وجہ ہے با کوئی نا دے لگ دا کوئی نا دے محب بگر اس کے حملہ کرے تو حسین دا سر کیونکہ سب تو قیمتی حسین دا سار اسے واسطہ تا جنگ ہوئی ہے استفارہ لگ دا ہے ان سویرے پھر سر نیزے تچا لین دیا میں گل کھول نہیں نہیں تسی آپ سمجھنا ہے آپ آئے کرنی سویرے نیزہ پرانی جگہ تنان مار دے آمیں تیری حائیت ہو دا ہے میرے مولا مظلوم دے سر تے کسے نمی جگہ تے ظلم ہو دا ہے اور پھر سر اٹھا لیا جاندہ یہ قرآت اکتمیمی قبیل دبندہ سدہ امام سجاد کو لائیا اس کوئی نہ کی تھی نماز شبچ مصروف امام دی کڑی تے ہاتھ رکی پیر دے کہہ دی نماز چھوڑ مکاہ نماز میرے مولا نے نماز مکاہیزہ دا رہت امام فرما خیر ہو ساکا کہہ دی ترے پیو دا سارو دی صندوق اچھ کوئی نہیں کہہ دی یزید میریا نسلہ مقادسی جی ترے پیو دا سار نہ لگیا تے توں امام میں جاندہ اعراض تو دے اپنے میں دس ترے پیو دا سار کی تے سجادہ دن جی آپنے صندوق اچھ نہیں تے وہ کھولو جی تے اکبر دا سار دا کیا ہے کوئی ہائے کرن اللہ صندوق لوگاں دے دیاں پر دیاں لے ہوں دیاں موسائم دے کتر نکابان جدن شہزہ دے تو زین چھٹی جلے جنگ واسطے میرے مالک پہنچے تو اسے لے دین پورا نہیں چڑھیا علی اکبر پہلا شہید اور اسے لے بنیا صدیہ پانچ ساتھ عورتاں فراد کنارے پانی بننائیاں انہاں ڈولے ہیں جو پانی بچ پائے تو انہاں پچھو فوجان دے تلواروں دے چھنکار سنے ہتھ دول پانی چھ ریا تو انہاں مو پچھے گئے تو انہاں ایک برک رفتار گھوڑے تے سوارے نسدہ فوجان میں چھو اللہ اکبر آکھ کے تلوارنا الحملہ کردہ نظر آئے اوہ سوار ہیں جو کولوں گزریا تو انہاں حضرت علی اکبر دی اے جگہ نظر آئی آکھ دے پچھینے سے انہاں دے ہاتھ کا مڑا ایتھو نور پیا نکلے نا جی اوہ جنہے چٹے سارے لیا ہی نا اوہ ساکھیاں کے ڈا سونا جوان اوہ ماں پہ اوہ نصیب ہوئی ہوئی خدا جانے کے بڑنی بہے اے ڈا سونا پتر نف ہو جا جانتا اتنے چھو عورت آ دیئے پانی بھری گیا تے ڈول کڈنستے سی میدان تو موں دریال کیتا عورت آ دیئے جوان ڈول دے موں کی تا دے پچھو مہنہ ہے بابا میر آخری سلام مرحبا 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 سن دے آنا آزادارو اوہ آ دیانا سے پچھے مڑے آن رونا ہے آپ نے ہی آقبت لئی بی بی تے کوئی ایسا کوئی منت نہیں حضرت کے لئے اکبر دے دل بنے تو رونا ہے دل نہ بنے تو نہیں رونا اے انج چہرے تے نکاب آئی تے عورت آ دیئے جوان ڈھٹھا ہے سجے رخصار دے بار اے سر لگا ہے کربلا دی پختہ زمین تے دے ایتھو نکاب کھل گیا میں جت سے جت سے ستہ راکھی ہے ازادارو ازاداراں بڑا ہی گرییا اور بڑا پرسا حضرت امام حسین و علی اکبر دے تتا ہے جون نکاب کھلیا تے اونا عورتان دی اکبر دی لان دی وائی واس تے نظر پئی ڈول چھٹ گئے چادران لے گئی ہاں جھولی چاہ کے آ دیا انشاءاللہ ماں مار گئی ہوگی نالالہ مومنہ حیدہ گواہ کرو کرو گواہ کرو نالالہ مومنہ حیدہ اجے اس عورت چپ کی تایا دوسری عورت بولی سکا شل بابا مر گئی ہوگی تیسری عورت بولی مر گئی ہو سی مویا نہ ہوگیا تے لاش ریا نہ گیا ہوگیا گجرانلہ علیہ جا چوتھی عورت موج گل لائی پرلے ٹپے تو میں آنایا دائیں ڈٹھا ہوگی میرے اکبر مسجد حق ساتوں لانا این نائی لانا جمع امت لہایا میں راج تو باپس حضرت علی اکبر دے مسائے بیج پیر صابر حسین شاہ اور اندی قبر منفر ہوئے سلطان ازاکرین باویر یہ بند پڑھ دے آنے اوہے خوئے میں نے دو مصرے یاد ہیں میرا پچھلے دنہ بھی ہائی پہ میں آن نو آکھا بھی ہو میں بھیجے پورا بند او میں جتے رونوں میں کربلا بھی پہنچا میں دو مصرے تو میرے رون دا سامان ہو جاندہ ہے باویر پڑھ دیان لگی سانگ اکبر دے سینے وچ لگی سانگ اکبر دے سینے وچ مینار اقصاد دے ڈھائے گئے دوسرا مصرہ سنو دا دارو رون دا سامان نہیں ماتم دا سامان لگی سانگ اکبر دے سینے وچ مینار اقصاد دے ڈھائے گئے ودا ناؤ لک قاتل حسنا پیو پتر گلے نا دھائے پتر دیاں قاتل نا دھائے آمین دوسرا راہتو ہے کے تیلے علی اکبر دماغ صاحب ہے تمہیں اتنی منت کر سنجھے جوانو ہتھ کھولو ہتھ نا جو ہتھ نا بننا ہوں ہتھ کھولو پھر علی اکبر دے ماتم یا دوگ اللہ کرام ازاداروں میں منظر اپنیاں اکھا نا لکھے اپنیاں اکھا نا لکھے منظر میں کشمیر تو واپس پہ آما مجلس تو رستہ بند آئی اگر میں تلے لکھا دے حادثہ ہویا تو جوان دے لاش روڑتے پئی میں کھول کھلو تازتے پروں گڑی آئی تے گڑی چو بزرگ لکھا اونا فورا لاش تے کفڑا دے چھوڑے او اکھنو مٹی چاہو او مٹی چاہو او خون تے مٹی پاؤ میں آپ ویکھے او بزرگ قدم رکھ دا آئی تے اونا رکھیں دا ہوتا او دا مو اس پاسے تے ٹرونہ او دا اس پاسے کوئی اور پانی پلاوے کوئی اور مو چمیں کوئی سینے نال لاوے میں اکھنو مٹی کیوں پائی نہیں اونا اکھنو پہ وہ آگئے ہیں اے کوئی ہائے کرنہ کسے دا گناہدار مر جائے بندیوں سہارا دین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تو مسلمانے میں سیدہ اگلہ ساناوے جمع غلطہ خان حسین دا اکبر مویا ہے نہ کوئی پکڑنہ لاویا ہے نہ کوئی سہارا دین لاویا ہے مرحبا 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 وسطہ رہے ہیں وسطہ رہے ہیں حسین فائل اٹھ بیتے اینج دویں باوہ جوڑیاں آئے ہاتھ ایتھے حسین سیرت رہتے ہیں حسین نوجہ دے کسے نیتے سے حسین فائل اٹھ بیتے آنگ کے اینج کر کے آکھے ہیں یا بنیاء الگ دنیا بعد قل افا علی اکبر توارے بعد ہون میں نظر کچھ آئے 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 حسین موڑے تھے ہاتھ رہا کیا دن تم ہی مرحبا بیٹھا ہے آئے آئے جی نہیں جنہوں میں رہنا ہوں میرا رہنا ہے حسین آئے 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 فقیر موڑے کے حسین دادہ ہے تم بیکھیا نہیں نا کتنا سوڑا حسین آئے آئے دا دکھ کوئی نہ ویکھے کوئی اپنی دھی کان یا پتر کان چٹی داڑی اللہ پریشان ہے اولاد نہیں ہے صحت نہیں ہے اور مسئلہ ہے اس گلت ہے ہائی کر کے اپنی اولاد دی فلاہ مانگیا ہے حسین آدھین ایک میں ٹوریا ہے ماتے جیڑا تو ویکھیا ہو میرا ہووے فقیر اٹھیا تھے حسین نو سیرتا ہی پیرانتا ہی ویکھیا آدھین نہیں تیرا نہیں تیرا ہووے آ تو مر گیا ہو پیڑا کو سونا آئی حسین آدھین نشانی آدھین جی پہلی نشانی سمجھ گھوڑا ہو حسین آدھین میں ہتھا نال سوار کر آیا دوسری نشانی چہرے تے نکاہ حسین آدھین میرے گیاں بہنہ کر آیا ہے تیسری نشانی غلابی پگ حسین چپ کر گیا فقیر آدھین غلابی پگ حسین چپ آدھین غلابی پگ حسین آدھین نے میرے دی نہیں یہ میرے دی نشانی نہیں فقیرہ دے کیڑی بدھائی آیا ہے حسین آدھین سفید بدھائی ہے فقیرہ دے ناو لکھ مارن آدھائی تلہ گریب دھلن آدھائی ایس جملے دے پتہ لگ زیبہ کان کون مادی جھولی جو زدار ہے فقیرہ دے چوتھی نشانی حملے تو فارغوں دائی تلوار نیامج پاندائی سامنے آلے ٹی پیتے چڑدائی چیرے تو نکاب لاندائی مدینی علمو کردائی میری چڑی ہوئی جانجت اور لوٹ اگر علی اکبر دے جنازہ نہ ہوئے ہمیں اس وقت تک لگا گیا ہوں گا یہ جنازہ ہے تو سن ماتمنا الجوان ہم نے جنازہ دی برام کی کراری چاہیے دیئے کیونکہ میری سان دھا پا رہا ہے حضرت علی اکبر دی پاک دادی اس رات دی توڑی مہمان ہے تُس ہی تو صبح آئے ہو میری سینڈ تا صویر دی نماز بھی تھی پڑی ہے ازاداروں مجلسے جانے دیر نہ کریا کرو تو آرے تو جتنی جلدی آمیں بطول کر تو پہلے ہی آن دی ہے علی اکبر پالن علی تیرے تو پہلے ہی آن دی ہے علی اکبر داؤ بھر آج اس بازار مامان آلوے کیا ہے وہ تیرے سجے بیٹھا یہ کبے میں نہیں جاندہ مگر بیٹھا ہے میرا مولا اور تیری ہائے سن رہے آئے ہر ازادار تو ہائے چاہ رہے آئے حسینہ کیا اچھا اے نشانی ہے میرا ہے یہ میرا ہے فقیر حران ہو کیا دا تیرا بھی یہ تجیندہ بھی ہیں تو حسینہ دن میرا ہے اے گل میں کردہ صرف محرم چونہ بڑی بڑی گل محرم اچنا مومن اپنے دل چتار لیندہ ہے یہ اشارہ سمجھو جو دن حسینہ کیا میرا ہے فقیر آکھے میں نہیں مندہ تیرا ہے اے ڈا سونا پتر ٹور کے نہیں پی ہو جیندہ راندے میں تن اتنیا نشانیاں دا سیاں تم ہی تو کوئی دا سنا ہو سکتا ہے تن شرم آوے میں آپ ماتم دا ہاتھ چایا ہے میرا مرشد حسین سجے خبے وے کے فقیر دکن نالمولا کیا دلو نکڑی دیوی میری ہے شرم آوے نہیں شرم آوے نہیں ازادارو حسینہ دنا پتر لبی اپتے آئے جتے مثل اسمائیل علی اکبر ایڈیاں پیر اگردائی مثل اسمائیل علی اکبر ایڈیاں پیر اگردائی خدا درجات بلند کرے پیر رہا حسین شاورندے باوری یادین جدن جیدہ حسین اکبر دلاشتے پہنچیا ابراہیم اور اسمائیل اور حاجرہ دا ہاتھنا آپ کے آنکھے 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 ہو رہا میرا پتر میں آگیا علی اکبر دلہ بھل لے فی آواز نہیں آیا حسین عدن بول میں آگیا آواز نہیں آیا تیسری گل حسین کی تیئے قربلا دین نگری حلی فتر دا اے اینج منوج ہم کے عادہ میرے نبول تیرے قاتل من مار دے رہے میرے مسخورنہ نہیں آیا اے اے ایتھ علی اکبر اے 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 ہاتھ اور میں پہلاؤں نا مہینڈ کراؤں اے 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 خون علی اکبر ہے اے تیرا قیاد ہے بابا میرا صلاح حسین آدن غریب سمجھنا ہے نہیں بابا جیتے جوڑے عرشان تو آمین غریب نہیں ہوں گا حسین آدن پھر آج ایک ہاتھ نہ آگی بابا اے ساتھ تلے موت دا سامان ہے مطمئن ہاتھ چاہوان تو میرا پیو ضعیف مر جائیں آ سبر دا پروردگار آ جیتے نبیان دے مکے اتھوں حسین کے حوصلہ ودھائی پتر دا ہاتھ کلائی چنب کے آپ برچی تو پٹ کے آدھ آئے ہاتھ چاہ جنان موت مارے آئے انہاں دی ماں زہران آئے اب میں بطول دا پتر آئے اے علی اکبر ہاتھ چاہیا فقیر دی نظر علی اکبر دی سانگ دے پائی تے نظر رک گئی تے بڑی دیر بعد فقیر ہے آئیں کر کے حسین دا چیرہ بے خیادے من گئے آئے تیرا پتر حسین آدنہ نے ڈردہ آئے گلہ کردہ آئے ہر قدم تو یاد آئے نہیں مندہ پلچ کے میں منہین یاد مسافرہ تو انگل نہ کردہ آئے داڑی کالی ہے دیکھے لی پتر دے سامنے آئے ہیں تیری داڑی سفید ہو گئی ہے تے نظر کو جنہی آدھا جنہیں مذہب جماعتم جائز ہے فقیر آدھا ہے میں تیرے نال نرازہ پجیندہ بتائیں ڈا سوڑا مرا چھوڑے ہیں سیدہ دینالوان دین نائی بچدہ دین دنام آیا ہے فقیر پگلہ ہی آیا ہے حسین دیرا پیرا تیرا قیادہ ہے تُو جو دین بچے نہ ہے تیری ماں کوئی فاطمہ زہرہ ہے زہرہ ہے تُو کوئی خاتون دلال تیرا کے نگائے غازی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ وہ صدارہ ہے وہ صدارہ ہے وہ صدارہ ہے یہاں ایک کرنا لے آ ایک اور ہی جھولی پھیلا لاؤ میں مولا دا ایک فرمان پڑھ دا غریبے کربلہ دا تیرے نال وعدہ ہے گجرانے دیدہ دارا تیرے نال وعدہ ہے حسین دا اکبر دا بابا دا ہے جڑا میرے اکبر دا قتل سنے رو نا سنگے میں حکم دینا وہاں ایک کرے حسین ہے دینا ہاں ایک کرن والے نال میرا وعدہ ہے جڑا ہائے اکبر نو کرسی ہے وہ دی کبر دی پھیلی رات او چولا پاک یاساں جڑا بھائینا تو مانگ کے پایا ہے جد مدد سوال کرنا ہے میں آکھ نہ ایک ہو جنہیں ایک ہو میرے اکبر دا 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 آہ میرا مولا آہ میرا مولا آہ میرا مولا لقواری بابا لقواری بابا آہ میرا مولا میرا مولا اینہ آہ ایک کر دا وے خو میرا مولا اینہ آزاداران اکبر دا ماتاں کر دا وے خو میرا مولا میرا مولا اینہ نو دڑتائیں مو اتنا آہے جدڑتائیں یو جانا وے پہن جت توں اکبر لب دارے آئے پتر دیا قاتلہ نادارے آئے کہیں ڈٹھا ہوئے کرماتاں میرے اکبر نو مسجد اکساں مرحبا 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 ہائے کرنا لے مرحبا مرحبا بیٹھنا پہ پچھلی ازاداران شامل کرنا بیٹھنا بیرادر بیٹھنا دور گیا فقیر کر لے رہ گئے پہو دے پتر حسین پتر دا پھال سینے جو بکھی آئے حسینہ دے لال جہ ماریہ آؤں کٹھی کیانے اکبرہ دے بابا وادائی حسین بڑا سابر ہے پتر دے سینے جو پھال کٹے میں منہ جو سابر ہے سیدہ دے ہاتھ راکھ میں پٹی نہیں بننی میں ابراہیم نہیں میں حسینہ اکبرہ دے مرضی ہے یا پڑی کٹ بابا میں حاج رہ دے نام میں لیلہ مرحبا مرحبا وسدارہ ہے وسدارہ ہے ہائے کرنا لے آ جنہیں مذہبِ جمعہ تہجائز ہے حسینہ پہلی داری برچی اچھنات پایا ہے حسینہ یا علیہ کے آئے حسینہ مٹھی جوڑ کے بند کی تھی آئے حسینہ یا علیہ کے تھال ہلایا ہے اوئے کجرانے دے دا دارا زمینہ لگئی ہے آسمان حلیہ اکبرہ دے بابا میں نہیں حلیہ زمینہ لگئی ہے یا دہرہ یا دہرہ یا دہرہ جیدہ سار نہیں ڈخدا میری اوسنوں میں دم دیدہ آواتا ہے حسینہ پرچیج ہاتھ پا کے چھوڑ دیتا ہے پیر نبی چاہ جی یہ ڈی جگہ تے اکبر تُساں سننیا میرے کلون اے روایت تُساں تھوڑی سنیوں سے یہ ازادہ رہو جڑی ہون پہ پڑ دا ہاں حسینہ ہاتھ پا کے چھوڑیا ہے انبیاء حیران ہو گئے حسینہ کیوں ہاتھ پڑیا ہی حسینہ سان اگموں کیتا ہے آدھا میرا اللہ اکبر میرا پتر ہے میں ہٹ جانا اے تیرے نبی کھڑیا ہے اے نا جو کوئی آوے آئے برچی کڑ کے بکھاوے ہر نبی کند کردہ گیا ہے نبیاں کند کیتی ہے آلیا لڑکن آدھا ہٹھایا ہے بی بیاں دیئے زہرا دلال پلے دی پہے رہیاں سڑے دا نبیاں لو کیوں ہیں میں نو اجازت دے میں باہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جی بابا اے جکن اکبر جا مادم کر رہا ہے میرا مولا را دی جائیں اے سفر سا پڑ لگیاں ادا دارا اکبر دی برچی دیاں ترہے نو کا اے پہلی نوک ہے جوڑی پسلیاں نال پھسی ہویا ہے درمیان نالی نوک ہے جوڑی کند چو باہر ہے اے اگلی نوک ہے جوڑی جگر نال لڑی ہوئی ہے حسین زور لاوے یا سینہ نہ لاوے یا جی دہ سار نہیں ڈپنا حسین زور لاوے یا سینہ نہ لاوے یا اور مردہ یا بچدائیں میں پردہ نہیں پانا نبیان پکا لہایاں حسین زن سینے تے رکھیا ہے سید یا علیہ کے زور لایا ہے او کلی نہیں آئی جگر نال سیدہ نال اے علیہ میرا اکبر مار پڑھا یا برام گی کرا دیا بولو زدارو پڑھا پڑھا زدارہ پڑھا زدارہ میں اتنا آدھا میرا اللہ شالہ کلیاں کسین نہ چاڑیاں پو ہیں حسین اکبر دا ساراں مونہ نال لایا ہے مو اکبر دا پڑھا چمدہ ہے پڑھا زمین چمدیا ہے دردہ ایک قدم میں ہے چمدہ نانوواریا ہے ہر قدم دیادا ہے میرے نال بول او میرا دہاڑی لہنا میرا سیرے آمالا حسین زبین پڑھا پتر آلا سارا پیارا نہ کرے حسین ایسا بین کیتا ہے زمین آل گئی ہے پتر دا مون جنگ گیا دا ہے روتا میری آئی دورتوں گی آئے میرا دہاڑی لہنا بڑھا مسائے میں پھر پچھ رہاں بڑھا اکبر دا مسائے پہلی واری میں والی مشرکو لے روایت پڑیا پھنڈی دے ساتھ آٹھ سو مادوین آل آئے ادھا دھا رو میرے بعد ملک دے آزا کران دھو رائی ہے آقا اے مہدی پھرل اولون ملی اکبر دا کتالا حسین دے کبر دے پڑیا او پڑھ کے آپ نے دھارا آگا ہے ادھا رات لے حسین نا دے دھارا ہے ادھا مہدی سہنا پڑیا ہے پر میں تین دکھ دا سین آیاں مہدی آدھا دھا سو مولا حسین دے میرا بڑھ دکھ ہے میں اکبر چاہ کے روندہ رہاں شامی تاڑیاں مار کے حسد رہاں آدھے رہے اکبر مرا بٹھ ہے ادھا بھائیں راپور کا لٹھ رہاں سیادہ دائی جی نہ مل رہاں جی لے لے آگر مولا دا جنازہ علی اکبر نو ہونے چلدی پڑھ رہے آئے آاؤں مہرا نہیں بچدا آئے دہا ہڑی لہاں دا اندھی دا بھائنا جو بھلا آؤں لاشکے میں آئیاں رباب پتر چاہیاں اکبر یا سینہ ترکی آئے روک یا دیئے تیرے پھال مرچیدہ آج مول پانا میرا ہوندہ پتا رجبان ہے وہے قہے بیمار دوجہ کام سن ہے اسے گلدہ تو ارمان ہے بی بی آدیئے تو نام ڈسا اکبر دا جدہ اکبر نو پرنے ایسا انہا سارد یا جدیا سب کے اہمیں پڑھ دینا بلین کر دینا ہر شیعہ سیرتے ہفت رکھے لاش ٹھے میں آئی بی بی آدیئے زہر آدھا جایا اللہ وسائیہ زہر آدھا جایا اللہ وسائیہ اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا چاہو سالانی سنگینہ ہے خیم میں آج بھج دیا ہے روکیا دیئے امہ کالے کپڑے امہ کالے کپڑے میں کھوپا واہ جا روکیا دیئے امہ کسے موسیقی